کہ میں نے یہ دیکھیں نہیں نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے مل گئی یہ صحیح بخاری میں اس کا جو انٹرنیشنل نمبرنگ پر نمبر ہے نا یہ ہے پانچ ہزار چھے سو چھے سی پائی سکس ایک سکس نمبر ہے اگر آپ نے گوگل کرنا ہے نا تو یہ نمبر استعمال کریں یہ بک سیونٹی سکس ہے اور حدیث نمبر نائن ہے وولیم سیون بک سیونٹی وان حدیث نمبر فائیب نائنٹی ہے لیکن آج کل انٹرنیشنل نمبرنگ ہے یہ فائیب سکس ایٹ سکس ہے یہ حضرت موسیٰ بن اسماعیل رضی اللہ عنہ سے جو ہے اور پھر حضرت قطادہ آنس حضرت آنس رضی اللہ عنہ سے یہ مروی ہے تو اس کی ایک خاص وجہ ہے یہ عام حکم نہیں ہے یہ ایک خاص موقع کے لیے بیان کی گئی حدیث میں اس کی آپ کو بیکگراؤنڈ بتا دیتا ہوں آپ کو عربی کے الفاظ بھی میرے سامنے ہیں فامرہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم انجلحکو برعی یعنی الابل فیشربو من البانیہ وابوالیہ فلاحکو برعی فشربو من البانیہ وابوالیہ حتی سلاحت تو مطلب اس کا یہ ہے کہ موسی بن اسمائین رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ کہا ہم نے ہمام سے ہمام رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ان سے قطادہ اور ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کی یہ حدیث تو اس کا چینج جو ہے وہ ٹھیک ہے اور اس کی سنت تو ہر حدیث کی صحیح ہے بخاری میں یہ سب جانتے ہیں کچھ لوگوں کو مدینہ منورہ کی آب و ہوا موافق نہیں آئی تھی آپ سنیں نا یہ لوگ جو تھے مدینہ شریف کے رہنے والے نہیں تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ وہ آپ کے چروائے کے یہاں چلے جائیں یعنی اونٹوں میں اور ان کا دودھ اور پشاب پیئے ملا کر چنانچہ وہ لوگ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چروائے کے پاس چلے گئے اور اونٹ کا دودھ اور پشاب پیا جب وہ تندرست ہو گئے تو انہوں نے چروائے کو قتل کر دیا اور اونٹوں کو ہانک کر لے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تلاش کرنے کے لئے لوگوں کو بھیجا جب انہیں لائے گیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ان کے بھی ہاتھ اور پاؤں کٹ دیے گئے اور ان کی آنکوں میں سلائی پھیر دی گئی جیسا کہ انہوں نے چروائے کے ساتھ کیا تھا قتادہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مجھ سے محمد بن سرین نے بیان کیا کہ یہ حدود کے نازل ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے تو اب آپ کا کیا سوال ہے میں نے آپ کو حدیث پڑھ کر سنا دی سوال یہ ہے کہ کیا یہ اجماعی امت ہے کہ ایسا کرنا جائز ہے میں آپ کو اس کی وجہ بتا دیتا ہوں جی میں آپ کو اس کا بالکل ٹھیک سے جواب دیکھیں جب صورتحال ایکسیپشنل ہو جائے اور کسی کی جان شدید خطرے میں ہو اور چونکہ میرا تعلق میڈیکل سائنس کے ساتھ ہے اور میں ایک میڈیکل سائنٹسٹ ہوں میں نے ہیومن سائنس پر لوگ مانتے ہیں کہ مجھے خاصا علم ہے اس کا تو ایسا ہے کہ جب کوئی گرم ملک ہو اور گرمی میں لوگ آئے ہیں اور ان کو گرمی راست نہ آئے تو ان کو پسینہ بہت آتا ہے اور پھر باس کو ڈائریہ بھی ہو جاتا ہے اس سے الیکٹرولائٹ کم ہو جاتی ہے الیکٹرولائٹ جو ہے نا ایلیمنٹس کو کہتے ہیں سوڈین کو پٹاسیم کو کلورین کو ٹھیک ہے انسان کے پشاپ میں اور جانور کے پشاپ دونوں میں یہ الیمنٹ بہت زیادہ مقدار میں ہوتے ہیں کیونکہ انسانی جسم کا جو بیلنس ہے نا اس کو قائم رکھنے کے لیے کیڈنیز جو ہے ان الیمنٹس کو نکالتا رہتا ہے یورین کے ساتھ اگر کسی کو ڈی ہائیڈریشن ہو جائے ڈی ہائیڈریشن مطلب کہ پانی جسم میں بہت کم ہو گیا اس کا نتیجہ ہوگا کہ آپ کا بلڈ پریشر کم ہو جائے گا اور پھر ہارٹ جو ہے بند ہو جائے گا وہ پمپ نہیں کر سکے گا کیونکہ خون کی مقدار کافی نہیں ہوگی اور آدمی کی موت واقعہ ہو جاتی ہے یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے ہیٹ سٹروک میں اگر آپ پاکستان سے واقع ہیں تو گرمیوں میں بہت دنیا کو ہیٹ سٹروک ہوتا ہے یہ ایک میڈیکل ایمرجنسی ہے وہ لگا دیں اور اس کے جسم کا پانی جو ہے پورا رکھیں آج کل انہوں نے اور سلوشن بھی بنا لیا ہیں جیلو فیوسن ان میں ایک ہے اسی طرح ہارٹ مین سلوشن ایک اور ہے یہ تمام چیزیں دی جا سکتی ہیں انہیں تاکہ والیوم ٹھیک رہے اور دل کام کرتا رہے کشاپ میں سوڈیم اور کلورین دونوں کی بہت بڑی مقدار ہوتی ہے اور ہیٹ سٹروک جیسی سیچویشن جو جہاں لگتا ہے ان لوگوں کو ہیٹ سٹروک ہوا تو اس میں یہ جان بچانے کے کام آتا ہے لیکن یہ خاص موقع کا خاص حکم ہے اب آپ کہیں گے کہ اس وقت تو میڈیسن نہیں تھی آج تو آپ جانتے ہیں میڈیسن اپنی بیسٹ شیپ میں مانا جاتا ہے کہ بہت ایڈوانس ہو گئی ہے لیکن آپ کو میں ایک ٹریٹمنٹ بتاتا ہوں یہ ٹریٹمنٹ جو ہے بیکٹیریل ایم بیلنس باڈی میں ہو اور مختلف گیسٹوینٹ سٹائنل کنڈیشن جنہیں کہا جاتا ہے میدے اور آنپنوں کی تکلیف ہو اور خاص طور پر آلسٹریٹیو کلائٹس اور کرونس ڈیزیز جن کو انفلمیٹری باڈی ڈیزیز کہا جاتا ان میں وہ ایک علاج آج کل کر رہے ہیں اور یہ ان یوز ہے آج کل کہ وہ پخانہ جو ہے اس کو ڈرائی کرتے ہیں پھر اس کو پانی میں ملاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں فیکل انپلانٹ آپ گوگل کر کے دیکھیں لکھیں ایف اے سی سی ایف اے ای سی اے فیکل انپلانٹ یہ ایک دوسرے انسان کا پخانہ ناک سے ایک ٹیوب ڈالتے ہیں میدے میں اور پھر میدے میں اس کا پخانہ ڈالتے ہیں دوسرے آدمی کا یہ تو پشاپ کی بات ہے وہ آج کل پخانہ اور یہ ٹریٹمنٹ انہوں نے مرزے طاہر کو بھی دی سن جیمس ہسپیٹل میں اس کو فیکل ٹرانسپلانٹ دیا گیا کیونکہ اس کو ایک جمانے میں ایک انفیکشن ڈالتر صاحب سوری ٹرپیو ڈالتر صاحب آپ نے حدیث بیان کر دی ہم نے سن لی کیا آج کے دور میں یہ لوگ جو امپلیمنٹ کر رہے ہیں اس پہ کیا یہ جائز ہے کہ نہیں سوال یہ پوچھنے کا جواب دے رہا ہوں آپ نے بات پوری نہیں سنی دیکھیں پخانا کھانا زیادہ غلیظ ہے یا پشاب پینا پخانا میرے خل زیادہ ہے وہ آج کال استعمال میں ہے فیکل امپلانٹ انسان کی جان بچانے کے لئے اور یہ جو بات کہی گئی یہ ایک سائنس کی ایسی زبردست حقیقت ہے کہ اگر آپ کے پاس سی لائن نہیں ہے تو یہ آپ کی جان بچائے گا لیکن اگر آپ کی جان کو خطرہ نہیں ہے جیسے قرآن پاک میں لکھا ہے کہ آپ سور کا گوشت بھی کھا سکتے ہیں اگر آپ کی جان کو اتنا خطرہ ہے آپ سمجھ کہ سور تو حرام ہے ٹھیک ہے نا لیکن اس کی اجازت دی گئے ایکسپلیسٹلی قرآن میں کہ اگر آپ کو جان کو خطرہ ہے تو اتنی مقتار میں آپ کھا سکتے ہیں تو ان لوگوں کو ہیٹ سٹروک ہوا محمد مصطفی صلی اللہ امام الانبیاء رحمت اللہ تعالیٰ وہ خدا تعالیٰ بتاتا تھا اللہ تعالیٰ نے وہ بات بتائی جو آج کے یہ کھانا جائز ہے جب آپ کی جان کو خطرہ نہ ہو آپ اس کا جواب دے مجھے جی بلکل جائز ہے جب آپ کی جان کو خطرہ نہ ہو تو پھر بھی جائز ہے جب جان کو خطرہ ہو پھر کھائے نا لیکن جب خطرہ نہیں ہے تو آپ بتائیں آپ اس کو کھا سکتے پاگل ہی بندہ کھائے گا پاگل ہی بندہ کھائے گا یہ بھی ویسی ہے یہ صرف جب ان کی جان کو خطرہ تھا تو یہ کہا گیا کہ ایسا کر لو جب جان کو خطرہ نہیں ہے تو یہ غلازت مانی جائے گی جیسے سور جو حرام مانا جائے بلکل یہ بڑی حکمت والی حدیث ہے لیکن جو شخص اس کو ایسے روٹین اپناتا ہے وہ تو نافرمانی کرتا ہے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تو قرآن کی نافرمانی کرتا ہے قرآن میں ایسی چیزوں کے بارے میں احکامات ہیں بڑے صاف کہ اگر جان کو خطرہ ہے اس آدمے نہ داخل ہو جائے کہ تم انجائے کرنا شروع کر ماں کے مرزے کی طرح شراب پینے شروع کر دے جان بچانے کے لئے نہیں وہ جاہل آنسان ہے وہ تو کوئی پیر ویر نہیں ہے جاہل کا بچہ ہے جاہل ہے جاہل شدید قسم کا تو یہ حدیث کا مطلب آپ سمجھ کہ اگر سور کا گوشت جان بچانے کے علاوہ کھانا جائز ہے تو پھر آپ کو یہ پشاپی نہ بچائے یہ تو ایک ایمرجنسی میں بتایا گیا جس کی صرف جان بچانے کی حد تک اس کو امپلیمنٹ کیا گیا جیسے قرآن میں دوسری چیزوں کے بارے میں حکم تو آپ کو حدیق صاف ہو گئی کہ نہیں ہو گئی ابھی بھی کوئی شک ہے کسی کو نہیں نہیں اس کا جواب ایک ڈاکٹر سے بہتر کوئی نہیں دے سکتا تھا جو قرآن کا بھی علم رکھتا ہو یہ بہت اچھا ہوا میں نے آپ سے سوال پوچھ لیا کیونکہ اب بھی ایک صاحب کا مقفور تھا کسی کا اور تھا لیکن سب سے مضبوط دلائل جو وہ آپ نے دیا نہیں اس کی تو دلیل بس یہی ہے اور کچھ نہیں ہے اور یہ تو ایسی پر حکمت بات ہے کہ یہ اللہ کے نبی کے علاوہ ایسی ایسی دوائش کو دے نہیں سکتا تھا جان بچانے کے لیے یہ سب سے آج بھی جان خطرے میں ہو اور آپ کے پاس کوئی وسیلہ نہ ہو اور آپ سہرا میں ہوں تو آپ ایسا کر کے دیکھ لیں آپ کی جان بچ جائے گی لیکن جان اتنا ہی آپ نے کرنا ہے کہ جتنا جان بچانے کے لئے کافی ہو اس کے ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر ایٹھے لوگ کن پر موٹ کی تا جان دا کہ لو جی اسی کھان لگ جی پین دا جی تھی یہ چیز جہالت ہے جہل دا کوئی علاج ہے کسی اکیم کل جہالت دا کی چٹکے لاؤ دے دماغ ایس 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 تی وہ کہہ رہے تھے ایک ادھر بھائی جان آتے ہیں اسی براد پہ تو وہ ان سے جگڑا کر رہے تھے تو انہوں نے پوچھا کہ یہاں کسی سے پوچھ لے اس پینل پر جو بیٹھ ہے آپ لوگ بتاؤ پیر صاحب آپ چھپ کریں اس پینل میں جو بند ہے وہ بھی بتائیں تو مجھے نہیں بتاتا تو میں نے پیر صاحب سے کہا پیر صاحب جو آپ حدیث بیان کر رہے ہیں کہ یہ صحیح سند کے ساتھ ہے انہوں نے کہا کہ بخاری کی ہے میں نے کہا آپ بتائیں مجھے صحیح سند کے ساتھ بخاری میں ساری صحیح سند دوالی ہیں اچھا تو پھر میں نے کہا جی اگر یہ صحیح سند کے ساتھ ہے تو بھائی آپ جو جگڑا کر رہے ہو سن لو میرے لیے میرے نبی کا جو بات ہے وہ حکمیہ کر ہے میں اس پہ ایمان لاتا ہوں پیر صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے کہ بیماری کی حالت تک ٹھیک ہے صرف جان بچانے کے لیے صرف جان بچانے کے لیے بات نہیں جزا اللہ ساتھ لیے سر کریں کہ عبر بھائی دوبارہ فرمائیں کہ یہ پیر اسکانی نے کہا یہ صرف بیماری کی حالت میں انہوں نے کہا کہ بیماری کی حالت میں وہ بیمار تھے وہ صحابہ تو حضور صلی اللہ اسلام میں یہ فرمایا تھا کہ دودھ لو اس میں پشاپ کترے ڈال کے پی ہو کترے سے کچھ نہیں ہو صحابہ تھے یا نہیں کہنے کا مقصد نہیں وہ صحابہ نہیں تھے وہ کوئی وزیٹر تھے لگتا ہے حدیث میں یہ نہیں لکھا کہ مسلمان تھے ایسا لکھا ہے کہ مجھ لوگوں کو مدینہ کی آبو ہوا موافق نہیں آئی تو مطلب وزیٹر تھے کیونکہ آبو آتو جو رہنے والوں کو موافق ہی ہوتی ہے نا جو کوئی وزیٹ کر رہا ہو تو ہاں آج تو وہ یہی ذکر کر رہے تھے آج تو یعنی انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ وہ بھی ایسا کرتے ہیں کون بھی ایسا کرتے ہیں یہ جس شخص کی بات کر رہے ہیں جس کو یہ صاحب صاحب کہہ رہے ہیں وہ بندہ خود کی ایسا کرتا ہے وہ تین کترے کیوں شاہ مجھے کیا فرق پڑتا ہے میرے لئے وہ ڈاکس صاحب نے بلکل ٹھیک کہا جان بچانے کے لئے آپ کر سکتے ہو بلکل ٹھیک اس کے علاوہ کیا ضرورت ہے ایسا کام کرنے کی بھائی جان بچانے کے لئے تو بہت ساری چیزیں جائز ہیں کرنی قرآن جب تو کنڈیشن ہو سکتی نا ان کو لکھ اتنی پڑ گئی اب ان کی جان چلے جائی اگر نہ پی ہیں وہ مرزے کے ماننے والے تو ایسی ہیں مرزے کو شراب کی عادت پڑ گئی امام دین سے تو بس دیکھ لیں مرتے وقت بھی شراب ایک ہاتھ میں تھی بار اس کو جو دوائی دی گئی نا اس میں یہ چیز شراب شامل تھی جو مرزے کو آخری وقت میں وہ جو دوائی کہتا تھا نا کہ مجھے دو اور جو خود استعمال کرتا تو شراب اور فیم کا ایک حصہ شامل ہوتا تھا وہ مرتے وی ٹون ہو کے مرہ تو مرہ